بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات آسان ہیں اگر زیادہ بھی ہوں تو آپ نے اس کو محسوس نہیں کرنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حقیق على أن لا أقول على اللہ الا الحق قد جئتكم ببجنة من ربكم فأرسل معي بني اسرائیل قال إن كنت جئت بیایت فأت بها إن كنت من الصادقین فألقا عساه فإذا هي ثعبان مبین ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من عرضكم فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرین يأتوك بكل ساحر عليم وجاءت سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین قال نعم وإنكم لمن المقربین قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقین قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وحارون صدق الله العظيم جی تو ابتدائی آیات میں نے آپ کے لئے لکھی ہیں آئیے دیکھتے ہیں پھر ثم بأثنا ثم پھر بأثا يبأثو باب فتح بأثا يبأثو مبعوث کرنا بھیجنا بأثنا فعل واضح نحن فائل پھر ہم نے مبعوث کیا من بعدیهم ان کے بعد یعنی جو پشلی قومیں تھیں جن کا تذکرہ پہلے ہم کر چکے من بعدیهم تو یہ بادی ظرف ہے اور ہم یہ مجرور ضمیر ہے بادی کی اور موسیٰ علیہ السلام کا نام یہاں پہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے بأثنا کا ثم بأثنا من بعدیهم موسیٰ پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا بی آیاتینا با حرف جر بی آیاتینا آیات کے ساتھ آیات ان کی جو ہیں آیاتینا مرکب اضافی یعنی آیات کے ساتھ نشانیوں کے ساتھ انہیں مبعوث کیا الہ حرف جر الہ فرعونہ فرعون کی طرف ومالائیہی اور اس کے سرداروں کی طرف ومالائیہی ہی کدھر جا رہا ہے یہ فرعون کی طرف سو پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو نشانیوں کے ساتھ مبعوث کیا فرعون اور اس کے سرداروں کے یعنی اس کی قوم کے جو سردار تھے جو بڑے تھے ان کی طرف فَظَلَمُوا بِهَا ظَلَمَا يَزْظِلِمُوا ظَلَمَا يَزْظِلِمُوا ظلم کرنا یہاں پہ فَظَلَمُوا بِهَا چونکہ شرک بھی کرنا ایک ظلم ہے تو انہوں نے اس کے ساتھ ظلم کیا اب یہ ہاں کدھر آیات کی طرف ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا یعنی ان کا انکار کر دیا فَنظر اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے انتہ امرکہ سیگا نظرہ ینظروا باب نون سے غور کرنا دیکھنا فَنظر غور کیجئے کیفہ کانا آقیبت المفسدین آگے پھر واقعہ شروع ہوگا یعنی غور کیجئے کیفہ استفہام کوئسٹن ہے کانا آقیبت المفسدین اسمو کانا اور مفسدون کی حالت جر مضافل ہے کہ فساد کرنے والوں کی پکڑ ان کی سزا ان کی جزا پھر کیسی ہوئی وقال موسیٰ اب قصہ شروع ہوتا ہے وقال موسیٰ یہاں پہ حالت رفعہ میں ہے موسیٰ علیہ السلام کا نام چونکہ فائل ہے قالہ کا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کس سے یا فرعون اے فرعون یہ مقولہ شروع ہو گیا یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین انا اسمو انہ اور رسول خبرو انہ انی یقیناً تاقید میں رسول ہوں من حرف جر رب العالمین تمام جہانوں کے رب کا یعنی فرعون جو خود کو رب کہتا تھا جو رب ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا اس کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسول من رب العالمین تمام جہانوں کا رب تو اب معاملہ فرعون کے پر بہت زبردست ہو گیا اس کے سننے والے بھی سن رہے ہیں کہ یہ ایک رسول آئے ہیں ایک پیغمبر آئے ہیں رب العالمین کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ رب العالمین یعنی ہم تو اس کو رب مانتے ہیں یعنی ہاں کوئی اور رب بھی ہے سو آگے انہوں نے کیا فرمایا اب یہ خبر ایک یہ خبر دو یعنی انی رسول من رب العالمین حقیق ان لا اقول حقیق یعنی لازم ہے لازم ہے حقیق یعنی انی رسول من رب العالمین حقیق اور مجھ پر یہ لازم ہے علا حرف جر ان لا اقول على اللہ اللہ الا الحق کیا لازم ہے علا حرف جر ان حرف مصدریہ لا نفیقہ اقول اب ان نے اس کو مصدر کر دیا اقول اقولہ ہو گیا انا فائل یعنی ان لا اقولہ میرا نہ کہنا علا اللہ اللہ پر اللہ سوائے اس کے کہ الحق کا یعنی مجھ پر اللہ پر حق کے سوا کچھ نہ کہنا لازم ہے اب وہ ترجمہ بڑھنا ہے کہ یہ میرا حق مجھ پر لازم کیسے ہے کہ آگے جو بات آئی ہے سو یہ ہو گیا متعلق کے خبر یہ پورا جملہ علا سے یہاں تک اور یہ ان سے پورا جملہ مجرور ہے علا کی وجہ سے آگے ہے قد جئتو کم بی بیشیناتن قد ماضی قریب تعقید جئتو جا یجیوانا جئتو آنا فائل میں آ چکا ہوں کم تم سب کے پاس کیسے آ چکا ہوں بی بیشیناتن دلیل بیشیناتن یعنی میں ایک دلیل لے کر آ چکا ہوں تم سب کے پاس من ربی کم ناٹ من ربی من ربی کم تم سب کے رب سے یہ جملے غور طلب ہوتے ہیں یعنی فرمایا کہ من ربی اپنے رب سے من ربی کم تم سب کے رب کے طرف سے دیکھیں آپ ان کا ایمفیسس کیا تھا ان کا زور کس بات پر تھا کیونکہ وہ شخص رب ہونے کا دعویٰ کر چکا تھا تو اس کو تاقیدی اسلوب میں اس سے بات کی جاری ہے من ربی کم اور آگے پھر ڈائریکٹ آرڈر ہے فَأَرْسِلْ مَایَا بَنِي اسرائیل اَرْسَلَ يُرْسِلُ بھیجْنَا اَرْسِلْ انتا عمر کسیگا پس اب تم کیا کرو اَرْسِلْ مَایَا میرے ساتھ مَا اور آنہ کی مجرور ضمیر بَنِي اسرائیل یہ حالت نصب میں ہے کیونکہ یہ مفعول ہے اَرْسِلْ کا بنونا سے بنینا بنینا سو مرکب اضافی ہے فَأَرْسِلْ مَایَا بَنِي اسرائیل میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دو قَالَ اب یہ فیرون ہوا فائل قَالَ اب فیرون نے کہا یہاں پر اس کا ہے اب یہ اس کا مقولہ ہے کیا کہا اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِعَایَتٍ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے ہی دلیل کی بات کر دی تھی اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِعَایَتٍ اِنْ كُنْتَ جِئْتَ خَبَرُ كُنْتَ اس کا اِنْتَ فائل اور اِنْ شَرْتِيَا اِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِعَایَتٍ اگر تم کوئی نشانی لائے ہو فَأَتِ بِحَا اُسَ لِعَاو فَأَتِ بِحَا اُسَ لِعَاو تَعْتِي سے عمر کس ہی گا تَعْتِي تَعْدْرَوپ يَعْدْرَوپ اِتِ فَأَتِ بِحَا اُسَ لِعَاو آیت کی طرف فَأَتِ بِحَا اِنْ كُنْتَ مِنَ السَّادِقِينَ اگر اگر تم سچوں میں سے ہو یعنی اگر تم سچے ہو فَأَلْقَا اَلْقَا يُلْكِ بَابِ اِفْعَال ڈالنا اَلْقَا فِحْلِ مَازِ ہُوَ فَائِل فَأَلْقَا انْهُنَے ڈالا عَسَاهُ عَسَا کہتے ہیں لاتھی کو مجرور ضمیر موسیٰ علیہ السلام کی طرف فَأَلْقَا عَسَاهُ ہُوَ کی طرف جوجہ رہی ہے انہوں نے اپنی لاتھی ڈالی فَأِذَا اچانک اسے کہتے ہیں اِذَا فُجَائِيَّ جو جملوں کے بیچ میں آتا ہے یعنی جملوں کے جملے کے بیچ میں ہو تو اسے اِذَا فُجَائِيَّ کہتے ہیں کہ نہیں اچانک وہ عمل ہوا فَأِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِين فَأِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِين یعنی دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہیا مبتدہ ثُعْبَانٌ خبر کہ وہ تھی ایک بڑا اجدہہ ثُعْبَان کہتے ہیں اجدہہ مُبِينٌ واضح واضح یعنی وہ حقیقتن اجدہہ تھا یہ بات یہاں پر غور طلب ہے ثُعْبَانٌ مُبِينٌ واضح یعنی اس کے اجدہہ ہونے میں کوئی شک نہیں تھا وہ کوئی جادو نہیں تھا یہ بات یہاں پر یعنی اس کے پر فوکس بہت ضروری ہے کہ انہوں کے جادو گروں نے تو کیا تھا جادو یہ جادو نہیں تھا یہ حقیقتن اجدہہ بن گیا تھا وہ تو اللہ تو کچھ بھی منا سکتے ہیں نا بھائی تو آگے کیا ہے وَنَزَعَيَدَعُ دوسری نشانی وَنَزَعَنَزَعَيَنْزَعُ کھینچنا نکالنا ہوا فائل وَنَزَعَا اور انہوں نے کھینچا نَزَعَيَنْزَعُ بَا فَتَحَا سے انہوں نے کھینچا نکالا يَدَهُ اپنا ہاتھ مفعول مرکب اضافی فَإِذَا هِيَ بَيْوَا ہیا کیوں آیا ہے کیونکہ ید مؤنس ہے اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اچھا میں سام بھی مؤنس استعمال ہوتا ہے اور اسا لاتھی بھی مؤنس اسم ہے فَإِذَا عَسَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ یعنی وہ لاتھی تھی سو ہیا عَسَا مُؤنس ہے یہاں پر ید مؤنس ہے اسے لئے ہیا ہیا بَيْضَعُ گویا وہ ہاتھ کیا ہے سفید بَيْضَعُ سفید ہے لِنَّاظِرِينَ دیکھنے والوں کے لئے یعنی جو دیکھ رہے تھے ان کے لئے وہ سفید تھا بَيْضَعُ اب عَبْيَد سے بَيْضَعُ مُؤَنس عَبْيَدُ کا مُؤَنس بنانا بَيْضَعُ فَأَيْضَعِيَ بَيْضَعُ لِلنَّاظِرِينَ آگے چلتے ہیں جی امید ہے آیات آسان ہیں اور ماشاءاللہ بہت زبردست آیات ہیں آگے چلتے ہیں جی جی تو بات آگے چلی قال اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاتھی پہنکی اور وہ ازدہا بن گئی ہوا کیا قَالَ الْمَلَعُ قَالَ فِعْلِ مَازِي مَلَعُ فَائِل سردار قَالَ الْمَلَعُ سرداروں نے کہا مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ فِرْعَونَ کی قوم میں سے فرعون یہاں حالت جرمے ہے مضافلے ہے یہ غیر منصرف اس میں ہے سو فرعون کی قوم میں سے جو سردار تھے انہوں نے کہا اِنَّ حَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ یہ مقولہ ہے پورا سو اِنَّ حرف التعقید حَاذَ اسمُ اِنَّ اب یہ حَاذَا یہاں پر حالتِ نصب میں ہے لَام مُزَحْلَقَ جو دھکیلہ ہوا ہوتا ہے وہ بھی لامِ تعقید ہے مُرَقَّبِ تَوْصِیفی سَاحِرٌ عَلِيمٌ اِنَّ حَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے نہیں بڑے علم والا جادوگر ہے سَاحِرٌ فَائِلٌ اسم الفائل کا سیگا یُرِيدُ ہوا فائل ارادہ یُرِيدُ چاہنا ہوا یُرِيدُ کیا چاہتا ہے یہ مفعول ان مصدریہ یُرِيدُ ان یُخْرِجَكُم اخرج یُخْرِجُ نِکالنا ہوا اس کا فائل یہ نصب ہوا ان مصدریہ کے وجہ سے کُم مفعولو یُخْرِجُ یُرِيدُ ان یُخْرِجَكُم وہ تم سب کو نکالنا چاہتا ہے من اردیکم تم سب کے زمین میں سے یعنی تم سب کے اس جگہ میں سے کس نے کہا یہ قَالَلْمَلَأُ فَمَاذَا تَعْمُرُون فَمَاذَا تَعْمُرُون اب یہاں پہ مازا کا مطلب ہے کیا question تَعْمُرُون اَمَرَيَا اَمُرُ بَابِ نُون سے حکم دینا فِلِ مُزَارِ انتم اس کا فائل یہ فرعون نے کہا فَمَاذَا تَعْمُرُون یعنی تم سب کی کیا رائے ہے یہاں مراد یہ نہیں ہے کہ تم سب کیا حکم دیتے ہو بلکہ تم سب کی کیا رائے ہے سو قَالُو انہوں نے مشورہ یہ دیا اَرْجِحْ وَأَخَاهُ یہ ہے جناب رَاجِمْ وَاو مَادَا بَابِ اِفْعَال اَرْجَا يُرْجِ اَرْجَا يُرْجِ اس کا مطلب ہوتا ہے پوسٹ پون کرنا کسی کام کو مؤخر کر دینا پوسٹ پون کرنا مؤخر کرنا پوسٹ پون کر دینا فِلحال کچھ نہ کرنا سو قَالُو انہوں نے کہا اَرْجِحْ یہ تُرْجِحْ سے عمر کا سیغہ ہے تُرْجِ تَا ڈرَوپ جین کا یار ڈرَوپ اب پڑا نہیں جا رہا حمزت الوصل آیا اَرْجِحْ اب یہ ایکچولی بن گیا اَرْجِحْ سو اَرْجِحْ انتا فائل ہُو مفعول مفعول کون موسیٰ علیہ السلام اَرْجِحْ کہ تم انہیں مؤخر کر دو وَأَخَاهُ اور ان کے بھائی کو یعنی حارون علیہ السلام بھی ساتھ ہے وَأَخَاهُ یہاں حالتِ نصب میں ہے ان کو اور ان کے بھائی کو فیلحال پوست پون کر دو یہ ایسا کیوں ہوا کیونکہ اس کی قوم نے بہت بڑا جادو دیکھ یعنی بہت بڑی ایک ان کی نظر میں ایک جادو تھا ان کی نظر میں یہ جادو تھا لیکن بہت بڑی نشانی دیکھ لی تھی اور انہوں نے نشانی ڈیمانڈ کی موسیٰ علیہ السلام نے نشانی پوری کر دی اب انہیں اس کے اوپر آنا تھا اگر وہ ایسا نہ کرتے انہیں نکال دیتے ان کی تقزیب کر دیتے وہیں بہت جھٹلا دیتے بغیر کسی بات کے یا بغیر ان کو آگے سے کوئی دلیل دیئے تو قوم تو ایمان لے آئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر تو انہوں نے اس کا توڑ نکالنے کوشش کی کہ اب ہمیں ان کی اس دلیل کا جواب دینا ہے تو اس کے لیے انہوں نے فیرون کو مشورہ دیا ارسل انتفائل امر کسیگا کہ تم بھیجو مدینہ کی جمع cried مدینہ تن شہر شہر کی جمع شہروں میں وَأَرْصِلْفِ الْمَدَانِ تم بھیجو شہروں میں حاشرینہ یہ مفعول ہے یہاں پر یہ مفعول ہے لیکن یہ اسم الفائل ہے حاشرون کی جمع اکٹھے کرنے والے وَأَرْصِلْفِ الْمَدَانِ حاشرینہ کہ تم شہروں میں بھیجو قٹھے کرنے والوں کو یہ عطو کا اب وہ کریں گے کیا عطا یعطو نون اب یہ چونکہ جواب عمر ہے اس لئے نون روب ہے یعطو کا وہ لائیں گے چونکہ لانے کی میننگ میں باہر فجار آ رہا ہے دیکھیں یعطو وہ آتے ہیں یا آئیں گے یعطو کاف مفعول یہ کس کی طرف ہے فرعون کی طرف مفعول یعطو کا بکل ساہر ہر جادوگر کو لے کر آئیں گے علیم جاننے والا یہ صفت ہے ساہر کی تو یہ مرکب توصیفی ہے یعطو کا بکل ساہر علیم تمام جو جاننے والے علم رکھنے والے جادوگر ہیں انہیں آئیں گے آگے بات چلتی ہے یہ ساہر ان کی جمع ہے جادوگر کی جمع ساہرات یعنی یہ بہت زیادہ جادوگر ہو جانا بعض تفاصیل میں نو سو اور ایک ہزار تک بھی فکر جاتی ہے اس لئے ہے کہ یہ جمع مقصر ہے جادوگر آگئے کہاں آئے فرعون فرعون کے پاس آگئے مفعول حالت نسب آنے کے بعد کیا ہوا انہوں نے کہا ہم فعل ماضی اس کا فائل ہے انہوں نے کیا کہا غور طلب پوائنٹ ہے یہ مقولہ ہے ان کا انہ لنا اجرن انہ حرف تعقید لنا ہمارے لئے اسم انہ اجرن اجرن بدلہ جزا انہ لنا اجرن یقینا ہمارے لئے بدلہ ہے ان کنہ ان شرطیاں ان کنہ ناہنو اس کا اسم اور یہ ناہنو لائے گیا ہے حسر کا مفہوم غالبون یہ کنہ کی خبر ہے ان کنہ ناہنو الغالبین کہ یقینا اگر ہم غلبہ پاتے ہیں تو بیسیکلی دیکھیں کوئسچن بنتا ہے نا اگر ہم غلبہ پا جائیں تو کیا ہمارے لئے انعام ہیں لیکن انہوں نے کیا کا کچھ لگایا ہی نہیں بلکہ ان کو پتا تھا فیرون پھس چکا ہے فیرون بہت بڑے دباؤ کا شکار ہے اس لئے انہوں نے ایک تو یہ بات ان کے ذہن میں تھی کہ وہ بہت بڑے جادو کر رہے ہیں تو غلبہ تو ان کا ہے ہی ہے لیکن اس کے بعد بدلہ کیا ہے کہ اگر ہم تمہیں اس مشکل سے نکال لیں کہ ہمارے لئے کیا حجر ہوگا اگر یقینا ہم ہی غالب آتے ہیں یعنی تمہارے لئے حجر ہوگا وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ اَنْتُمْ اسْمُ اِنَّ لَا مُزَاحْلَكَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ مُقَرَّبُنْ کی جمع مُقرَّبِينَ قریب ہونا یعنی جو تخت نشین جو تخت کے اوپر بیٹھنے والے یعنی جسے کیا کہیں بادشاہ کے جو قریب قریب لوگ ہوتے ہیں جن کو قرب بخشا جاتا ہے وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ یقیناً تم قریبی میں سے ہو گئے یعنی بڑے سرداروں میں سے ہو جاؤ گئے قَالُوا انہوں نے کہا اب صورتوں میں دیفرنٹ طرح سے یہ بات ہے سو قَالُوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اب میدان میں اکٹھے ہو گئے ایک جگہ اکٹھا ہو گیا سو قَالُوا انہوں نے وہاں آ کر کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اے موسیٰ علیہ السلام اِمَّا اِمَّا ہے حرف تخجیر کیا کہتے ہیں جس کو حرف تخجیر یعنی اختیار دینا یہاں بھی بیک پوائنٹ غور طلب ہے وہ سنیے گا اچھا قَالُوا انہوں نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ اِمَّا ان تُلقِيَ اَلْقَا يُلْقِ ڈالنا بابِ افعال اَن مَزْدْرِيَ اِمَّا اَن تُلقِيَ انتا فائل یا تو آپ ڈالیں وَإِمَّا یا پھر اَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِين ہم ہی ڈالنے والے ہیں تاقید کا ان کا طریقہ دیکھیں اَن نَكُونَ نَحْنُ اس کا اسم پھر مُلْقِيَ مُلْقِيُونَ سے مُلْقُونَ مُلْقِيَ مُلْقِيَ ڈالنے والے اسم الفائل کا سی کا مُلْقِين سو یہ حالت نصب میں ہے دا کے درمیان میں نَحْنُ لَا کر تاقید کا سلوب لا دیا گیا یعنی اَن نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِيَ ہم تو ڈالنے ہی والے ہیں ہم تو ڈالنے ہی والے ہیں اس سے ایک بات یہ پتہ چلتی ہے کہ وہ بہت زیادہ پر اعتماد تھے کہ فتح تو ہماری ہے جس آدمی کو یقین ہوتا ہے اپنی فتح کا وہ کہتا ہے ڈالو ڈالو آپ ڈالو یا ہم ڈالو ہم نے تو خیر جیت نہیں ہے آپ ڈالو تو ان کی جو اعتماد تھا اب ان کے ساتھ ہونے کیا والا ہے قالا موسیٰ علیہ السلام ہوا فائل انہوں نے فرمایا اَلْقُو انتم امر کسیگا تُلْقُونَ سے اَلْقُو تم ہی ڈالو اَنتم امر کسیگا اَلْقُو تم ڈالو فَلَمَّا لَمَّا وَن جَب اَلْقَو فیل ماضی ہم فائل جب انہوں نے ڈالا جب انہوں نے ڈالا سہارو سہرہ یسہرو باب فتح سے جادو کرنا ہم فائل فَلَمَّا اَلْقَو جب انہوں نے ڈالا سو یہ ان کا حال ہے سو یہ یہ حال ہے سہارو سہارو انہوں نے جادو کر دیا آئین الناس لوگوں کی آنکھوں پر آئین الناس مفعول لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا وَسْتَرْحَبُ اسطرحَبَ یَسْتَرْحَبُ ڈرانا کسی کو کسی کو ڈر چاہنا وَسْتَرْحَبُ اس کا مادہ ہے رَا حَابَ بابِ استفعال فیل ماضی ہم فائل وَسْتَرْحَبُ اور انہوں نے ڈرائا وَجَاؤُ اور وہ آئے بِسِحْرٍ عَزِيمٍ یہاں سے آپ مطلب لے کر آئے ایک بہت بڑا جادو لے کر آئے سحر عظیم مرکبِ توصیفی فَلَمَّا أَلْقَو جَبْ انہوں نے ڈالا سَحَرُ انہوں نے جادو کر دیا آئیون الناس لوگوں کی آنکھوں پر وَسْتَرْحَبُ اور انہوں نے ڈرائا دیا وَجَاؤُ اور وہ آئے بِسِحْرٍ عَزِيمٍ لے کر ایک عظیم جادو آگے چلتے ہیں جی جی آج کے لیکچر کی آخری آیات وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى اور وَأَوْحَيْنَا أَوْحَا يُوحِ بَابِ اِفْعَال یعنی وَحی کرنا وَأَوْحَيْنَا فَحِلِ مَازِي نَحْنُ فَائِل وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی الى موسی موسیٰ علیہ السلام کی طرف اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کا نام حالت جرم ہے کیا وحی کی یہ مفعول ہے اَنْ أَلْقِي أَسَاكَ اَنْ مَسْدَرِيَ اَلْقَا يُلْقِي تُلْقِي سے عمر کا سیگا تُلْقِي سے یا ڈراب تا ڈراب اَلْقِي سو اَلْقِي أَسَاكَ اَسَاكَ یہاں بحالت نصب مفعول اَلْقِي کا اپنا اَسَا اپنی لاتھی ڈالیے فَإِذَا هِيَ تَلْقِفُ تَلْقَفُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُون اِذَا یعنی اچانک ایسا ہوا ہیا مبتدہ لاتھی تَلْقَفُ لَقَفَ يَلْقَفُ اس کا مطلب ہے نگلنا لگ نگلنا سو لام قَف فَامَادَ نگلنا فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ فَإِلِ مُزَارِ واحد مؤنس کا سیگا ہیا فائل جو ریپریزنٹ کر رہا ہے مقتدہ کو ہیا تَلْقَفُ اس نے نگلنا شروع کر دیا مَا يَأْفِكُون یا مفعول کیا نگلنا انہوں نے مَا موصولہ يَأْفِكُون حمزہ فَا قَف آفَقَ یا افِكُ بابِ سامیہ سے باب دورابہ سے اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ گھڑنا سمپل یاد رکھ لیجئے واقعہ افق آپ جانتے ہوں گے واقعہ افق گھڑا ہوا گھڑا ہوا واقعہ جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے متعلق ہے واقعہ افق کہ ان کے بارے میں جو گھڑا گیا سو اس سے یاد رکھ لیجئے گا افقا یا افِكُ گھڑنا مَا يَأْفِكُون ہم اس کا فائل کہ جو وہ گھڑتے تھے یعنی انہوں نے جو وہ جھوٹا ایک جادو دکھایا تھا جو لوگوں کی آنکھوں پہ کیا تھا ایکچلو میں وہ رسیاں ہی تھیں لیکن انہوں نے آنکھوں پہ جادو کر دیا تھا کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ ساپ ہیں فَإِذَا هِيَتَلْقَفُ مَا يَأْفِكُون اس نے نگلنا شروع کر دیا اس نے نگلنا شروع کر دیا مَا يَأْفِكُون جو انہوں نے جو گھڑا تھا فَوَقَعَ الْحَقُ وَقَعَ وَقَعَ وَاقِع ہو جانا وَقَعَ الْحَقُ حَقْ وَاقِع ہو گیا یعنی حق چھا گیا وَبَطَلَ اور باطل ہو گیا مَا کَانُوا يَأْمَلُونَ وہ یہ پورا فائل ہے بَطَلَا کا مَا مَوْصُولَ کَانُوا هُمْ اس کا اسم يَأْمَلُونَ خَبَرُ قَانَا جو وہ کرتے تھے وہ سب جو وہ کرتے تھے وہ سب باطل ہو گیا فَغُولِبُ غَلَبَ يَغْلِبُ غَالِبُ غُولِبُ مَجْهُولَ کَسِغَ هُمْ فَائِل فَغُولِبُ وہ مغلوب ہو گئے ہُنَا لِكَ اس وقت ہُنَا لِكَ یعنی وہ جو جادو کرتے ہیں فَغُولِبُ هُنَا لِكَ وَنْقَلَبُ اور وہ لوٹے بَابِ انفِعَال انْقَلَبَ يَنْقَلِبُ بَابِ افْعَال انْقَلَبَ نُونَ قَاف بابِ انفِعَال وَنْقَلَبُ مُنَّ قَافْ لَام بَامَادَ وَنْقَلَبُ هُمْ فَائِل اور وہ لوٹے ساغیرین ساغیرن زلیل ہو کر وَنْقَلَبُ ساغیرین اور وہ لوٹے زلیل ہو کر یہ ان کے لوٹنے کا حال ہے تو یہ یہاں پر حال ہے وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِين دیکھیں الْقَا اس نے گرایا اس نے ڈالا اُلْقِيَ وہ ڈالے گئے اُلْقِيَ السَّحَرَةُ مجھول کا سیگہ ہے اور یہ اس کا نائبل فائل ہے ایسا نہیں ہے کہ وَأَلْقَو کہ وہ گر گئے یا ڈالے گئے بلکہ یہاں پہ ہے وَأُلْقِيَ مجھول اُلْقِيَ السَّحَرَةُ اور جادوگر گرا دیے گئے ساجی دینہ سجدے کی حالت میں یعنی سجدے کی حالت میں وہ گرا دیے گئے یہ ان کا حال ہے اصل میں یہاں پہ وہ گرے نہیں بلکہ گرا دیے گئے ایسے مراد یہ ہے کہ وہ جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا اس کی حیبت اتنی مضبوط تھی دیکھیں وہ جادوگر تھے انہیں جادو کا علم آتا تھا اور انہیں یہ پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے یہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جو جو موجزہ دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے انہیں یقین تھا کہ یہ آیت ہے کیونکہ جو آدمی علم رکھتا ہوتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے اپنے علم کا اپنے نالج کا اسے انہیں یہ کنفرم ہو گیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا ہے یہ جادو نہیں ہے جادو تو ہمارا ہے یہ جادو نہیں ہے یہ ریل نشانی ہے یہ ریل یہ موجزہ ہے اس لیے وہ گرا دیے گئے اس وجہ سے اس نے اس کو فورس کر دیا اس چیز کو دیکھ کر اس سے اتنے مغلوب ہوئے اور ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سجدے کی حالت میں گر پڑے یہ ان کا حال ہے سہرہ کا یہ ان کا مقولہ ہے باب افعال ایمان لانا ہم ایمان لائے کس پر تمام جہانوں کے رب پر رب موسیٰ و حارون یہاں پر واو ہے رب موسیٰ و حارون سو یہ باہ کا افیکٹ یہاں پر بھی ہے مرکب اضافی ہے موسیٰ و حارون دونوں حالت جرم مضافل ہے ہونے کے وجہ سے قالوا انہوں نے کہا آمننا برب العالمین ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے رب موسیٰ و حارون موسیٰ اور حارون علیہ السلام کے رب پر تو یہ واقعہ یہاں تک اس کے بعد پھر فرعون کی بات چروہ ہوگی اور انشاءاللہ امید ہے آپ آگے بھی انجواہ کریں گے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اس عمل کو جارے رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے سبحانک اللہ و بحمدک اشہد و اللہ الہ الا انت استغفرک و اتبو الیک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و بارک و سلم و تسلیم کثیر آمین یا رب العالمین